بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلاة والسلام علی عباده الذین استفاد خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلا آلیه وآصحابه الادقیاء بھئی بھئی کر رہے بھئی اللہم سلی علی محمد وعلا آلی محمد وعلا آلی محمد کما تحب و ترضا اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما تحب و ترضا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَهَلُ الْعُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رب زدنی علمًا رب زدنی فهمًا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اینکا انت العليم الحکیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَيُّهَا الْنَاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَقَالَ الْنَبِيُّ سَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا لَبِيَّ بَعْدِيَوْ كَمَا قَالَ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں کرتا پہن لو محمد کی غلامی کا سلام علیہ وسلم حمد و سنا اور درد و سلام تو بعد میرے تو قبل میرے فازل بھائی حضرت مولانا محمد یاسین شاہ بنوچ حفظ اللہ تعالی اللہ تعالی دا پیار اپنے بندیاں دے لال ذکر فرمانے سن اللہ حضرت دے زور بیان اندر اور برکت فرمائے اور جتنے حضرات تو سا اس مقام تے تشریف فرما ہو نبی کائنات دی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اس عزیم الشان فقید المثال کان فرز دے اندر اللہ شب دا مل بیٹھنا قبول فرما کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے حضرات بڑے ہی اختشار نال میں ایک بات ارز کرنا چاہنا کان فرز دا انوان ہے بھئی کیا انوان ہے بھئی اچھی بولو کیا انوان ہے ختم نبوت دا انوان ہے اور حضرات یاد رکھنا اے انوان خود شاختا ہے انوان نہیں اے اثر آپ انوان نہیں بنایا بلکہ میرا عقیدہ ہے حضرت آدم علا نبی جناب علیہ السلام تو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لیائے تمام پیغمبرہ دے سرط اللہ باگ لے ایک تاج رکھیا ہر پیغمبر اپنے سر پاک دے نبوت اور رسالت دا سرط اور سرط تاج پہن کے آیا اور جدو آمینہ دے لال پیغمبر مرشد آزم پیغمبر حادیوں رہنما پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آب نا موقع آیا اللہ قریب نے میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سر پاک تھے اللہ نے دو تاج رکھے نے غور کرنا نوجوانوں تو ہاتھی جوانی اس سنوان تے چاہیدی ہے میرے دوستوں بزرگوں اس جملے تے غور کرنا میرے پیغمبر دے سر پاک تھے اللہ پاک نے دو تاج رکھے نے اور اے تاج این حدیثہ نے نہیں رکھیا اے تاج شہید اسلام علامہ احسان نے نہیں رکھیا اے تاج میرے فاضل بھائی مولانا یونس حیدری صاحب نے نہیں رکھیا اے تاج خود ربے کائنات نے رکھیا ایک تاج میرے دوستوں نبوت و رسالت والا ہے اور گج کے بولیے دوسرا تاج ختم نبوت والا ہے دوسرا تاج ختم نبوت والا ہے اور اس عبادت اشگرہ اللہ کریم نے فرمایا میرے دوستہ غور کرنا ساہر پیغمبر تشریف لائے نے اللہ کریم نے ہر پیغمبر نے سرف اور سرف نبوت و رسالت داتا جاتا فرمایا مگر میرے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا جدو نمبر آیا نا اللہ کریم نے اعلان فرمایا اے دروے کھنا ایمان والیا مولا کریم نے فرمایا ما کانا محمد الابا آہد من رجالکم من رجالکم وَلَا كِرْسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَن نَبِي اللہ کریم نے میرے پیغمبر کائنات نو ختم نبوت داتا جاتا فرمایا اور میں نہیں کہندہ اللہ دا قرآن وَخَاتَ مَن نَبِي میرے دوستہ آدم پیغمبر آئے نے نبوت داتا دروازہ اللہ پاک نے کھلا رکھیا نو پیغمبر آئے دروازہ کھلا رہا مگر میرے دوستہ جدو آمنہ تلال دا نمبر آیا حبیبِ خدا دا نمبر آیا مابوبِ کبریہ دا نمبر آیا اللہ پاک نے اس وحلے میرے دوستہ نبوت داتا دروازہ باندھ کرنے دا اعلان فرما دیتا اور میرے دوستہ عیدِ طبی غور کرنا میرے پیغمبر امام الانبیاء جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عظیم پیغمبر بن کے آئے نے یاد رکھنا ایمان والیا ہر پیغمبر آنوالا بستی دا امام بن کے آیا میرے دوستہ لوگوں دا پیغمبر بن کے آیا مگر جدو آمنہ تلال دا نمبر آیا اللہ کریم نے آدی ختمِ نبوت دا مسئلہ عالمِ ارواد اندر بیان فرمایا اللہ دا قرآنِ پاک دے غور کرنا بولہ کریم نے فرمایا وَعِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِیسَا قَالْ نَبِيِّنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَا مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَا زَالِكُمْ اِسْرِي اَخَذَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَتِ اَتَاعَ اَخَذَ اللَّهُ مِنْ كَتَابِ وَحِكْمَتِ اَتَاعَ اَخَذَ اللَّهُ مِنْ كَتَابِ وَحِكْمَتِ اَتَاعَ لَا تُومِنُ الْعَبِيِّ وَحِكْمَتِ اَتَاعَ اَخَذَ اللَّهُ مِنْ كَتَابِ وَحِكْمَتِ اَتَاعَ اے وعدہ کرونا آخری پیغمبر آجائے اجھے تیمان لیانا اجھے تیمان لیانا اجھے تیمان لیانا اجھے مدد کرنا اے وعدہ ہو گیا عالمِ اروادِ اندر میرے پیغمبر دی ختمِ نبو وعدہ مسئلہ خود ربِ خینات نے آپ بیان فرمایا اور لوگوں غور کرنا اے وعدہ جہاں ہو گیا نا عالمِ اروادِ اندر یہ دی تکمیل دا موقع آ گیا شبے میں راج دی رات آ گئی میں قربان جاما میرے پیغمبر امام الانبیاء تشریف لینے مجدہ کے ساتھ اندر سارے پیغمبر مجدہ کے ساتھ اندر جمع ہو گئے نے جنہیں پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بڑھائے نے سارے پیغمبر جمع ہو گئے اللہ اور والیاء ایک جملہ ایتے بھی یاد رکھنا جنہوں اللہ پاک نے پیغمبری دا تاجتہ فرمایا اوہ سارے دے سارے اکسا دی مجد اندر جمع ہو چکے لیں لیکن لوگو پیار دیاں اینکہ لگا کے اب محبت دی اینکہ لگا کے قرآن دی آیات دی روشری اندر حدیث پاک دی روشری اندر اکسا دی مسجد دیاں صفحہ دا متعلہ کرو انبیاء دے چہریاں دا متعلہ کرو انبیاء نے مسلام دی حاضری دا متعلہ کرو جن پیغمبران اللہ نے بلایا اونا تی اندر نبی سلیمان آگئے دابود آگئے یوسف و یاکوم آگئے یونس و حرون آگئے موسیٰ کریم آگئے خریل اللہ آگئے زبیہ اللہ آگئے روح اللہ آگئے سارے آگئے پر گادی کے بولو مرزا غلام آیا موچی بولو آیا نہیں آیا یاد رکھنا جہناک شادی مسجد دی اندر نہیں آیا لاکھ دلیلہ بیان کرو لاکھ فتوے بیان کرو لاکھ کتابہ کاریا کرو ہر کوئی مرزیدی نبوت من سکتے لیکن وہاں بھی کٹ جائے گا پیغمبر کائنات دا ہر غلام زبا ہو جائے گا تختہ دھارتے لکک جائے گا مگر ایسے کذاب و دجال نبی مند نعرے تکبیر نعرے تکبیر ختم نبوت اللہ اکبر اسلام مولد سہا کو کاروی سا اور کرنا جنہی گل میں کہنا چاہنا توجہ توجہ اے ایمان دا تقاضہ اے اقین دے دا تقاضہ اے نبی دی ختم نبوت دا سانو تقاضہ دیندائے کہ لوگو ہر کوئی انہنو نبی من سکدائے مگر جیڑا جیڑا نبی دا غلام ہوئے گا نبی دا کلمہ پڑنے والا ہوئے گا تختہ دارتے لککے گا مگر ایسے کذاب و دجالو نبی من اچھی کو ہاتھ چوکے کو من نہیں جائے سکدہ ہو دی وجہ جیڑے پیغمبر لینا اکسا دی مججد اندر آئے نے میں قربان جاواں اے نبی پاک دی ختم نبوت دا مسئلہ حال ہو لگ گائے امام دا نمبر آیا ہر پیغمبر موجود ہے اللہ والیاں غور کرنا جدو امام دا نمبر آیا حضرت جبریلِ حمین علیہ السلام و سلام نے میرے پاک پیغمبر دا دامن مبارک پکڑیا اور مسئلہ امام دے کھڑا کر دیتا اور اعلان فرمایا اے میرا پیغمبر امام علمبیہ بن جان والا اے لوگو یاد رکھنا سارے نبی کائنات دے دنیا دے نبی بن گیا ہے پر بیگم کوٹیا میرا نبی آیا صرف لوگان دا امام بڑھ کے نہیں آیا بلکہ گج کے بولو میرا نبی آیا تو امام سارے نہیں بولے امام انبیاء بن کے آیا امام الانبیاء بن کے آیا اور اگل یاد رکھنا ایک جملہ اور بھی کہنا چاہنا کائنات اندر بڑے بڑے امام آئے نے میرے پیغمبر امام الانبیاء بن کے آئے نے اور لوگو سبا لاکھ نبیاء نے میرے نبی دی امامت لوگ قبول کر لیا جینا آج قبول نہیں کرے گا وہ مشہلمہ کہلائے گا وہ کذاب کہلائے گا وہ دجال کہلائے گا وہ جہنمی کہلائے گا جنتیوں بنے گا جینا اعلان کرے رب کائنات دے سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں نبی پاک دے سوا آخری نبی کوئی نہیں میلو ایج کے لیند دے انہوں ہی جگہ دروازہ رب کائنات دے بندے اور گاج کے بولو نبو گدہ دروازہ مصطفیٰ تھے بندے مصطفیٰ تھے بندے اور کیڑا پہ غمبر میں قربان جاوے زیواز دے دوسرا جملہ سنبھال کر رکھنا میرا دعوائے آمنہ دے لال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پہلا جنہیں پیغمبر تشریف لائے لینا سارے پیغمبران دا مطالعہ کرنا ایسے جملے لو یاد رکھنا ایمان والیاء پہلے پیغمبر جنہیں بھی آئے لیں ایک ٹیم دے اندر دو دو پیغمبران دا وجود موجود ہے میں نہیں کہندہ اللہ دا قرآن پڑھنا از کالا یوسف لیابی ہے یا عبادی انہیں رائی تو آہدہ آشارہ کھوکا بھنو شمسہ والکمر والکمرہ رائی تو ہم لی ساجدیل اللہ کریم نے ایسے دے مبارکہ دے اندر نبی اوسف دا جی کرے نال پہ غمبر یاکوب علیہ سلاة و سلام دا جی کرے آو اللہ دے قرآن دا ای گہور مقام بڑا پیارا مقام ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وَحَلُ الْحُقُدَةً مِنْ لِسَانِ یَفْقَوْ قَوْلِي وَجَعَلِي وَزِیغًا مِّنْ اَحْلِي حَارُونَ آخِی عَشُدُدْ بِهِ عَزْرِي اے نایتاں دے اندر موسیٰ کریم دا جی کرے نال حرون پہ غمبر دا جی کرے آو اللہ دے قرآن دا ایک تیسرا مقام ہے اللہ کریم نے فرمایا والا قاتے والا قاتے آتینا دا بودہ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا اے سہت مبارکہ دے اندر نبی سلیمان دا جی کرے نال پہ غمبر دا بودہ نے سلام دا جی کرے اولاد قرآن دا ایک چوتھا مقام ہے بڑا پیارا مقام ہے اللہ کریم نے فرمایا وَعِزْ يَعْرَفَاو وَعِزْ يَعْرَفَاو ابرائیم ملک وائدہ من البيت وَإِسْمَائِيل اگلا جولہ غور کرنا ربنا تَقَبْبَلْ مِنَّا اِنَّكَ اَلْتَسْمِعُ 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 اَلْتَسْمَ اَلْتَسْمِعُ ربنا محبوبِ قبریادہ نمبر آیا پورا قرآن پڑھو الحمد تو لے کے ون ناستی سین تک دا متعلہ کرو علماء تو سوال کرو قرآن تو سوال کرو میرے نبی جدو تشریف لیائے ایسا پہ غمبر ختمِ نبو ودہ تاج پیر کے آیا کہ آتے آنے تو بات اللہ نے اعلان کر دیتا فاصلے مٹا دیتے علاقے مٹا دیتے اعلان کر دیتا لوگوں آمنا دے لاغ دی نبو ودہ سورج چڑی آئے ایسا چڑی آ باقی سب دی نبو ود ختم ہو چکی ہے اُن کائن آتنبر اگر نظام چلے گا مصطفیٰ دا چلے گا سیرت چلے گی مصطفیٰ دی چلے گی نبو ود چلے گی مصطفیٰ دی چلے گی اللہ نے فیصلہ سنا دیتا لوگوں جتے تک خدا دی خدایے اوٹے تک محمد دی ختم نبو ود ہے اللہ نے مسئلے حل کر دیتے آمنا دے لاغ دی موجودگی اندر کوئی ماندہ لال اعلان کرے مجمع اندر کہ فلا علاقے اندر کوئی دوسرا نبی کھڑا نئی کھڑا سرہ میرے آقا دی نبو ودہ سورج چھمکیائے مینو ایج گی لیندے پہلے انبی آئے انہ دیا نبو ودہ ستاریہ دی مند لے لیکن جدو سورج چڑے آسمانہ تھے او دو ستاریہ دی چھٹیوں جاندی ہے جدو آمنا دے لال دی نبو ودہ سورج چڑیا اللہ نے سارے دن نبو ودہ دروازہ باد کر کے نبو ودہ ختم کر کے اعلان کر دیتا ان قیامت تک واسطے نبی پاک دی ختم نبو تا اعلان ہو چکیائے اور میرے پاک نبی نے ایسے واسطے فرمایا کہ میرے تو پہلا نبو ودہ بوا کھلا سی ان میں آ چکی اہاں میرے آنے تو با دروازہ پند ہے کوئی نبی نہیں آئے گا بولو کوئی نبی بول دے نہیں یار کوئی نبی بلو شاہد اپنا انداز ہے سبحان اللہ کہو پٹرول پیش کرو میں تو آنے سامنے بیٹھا کرو نہ کرو ایک واری انہ لیلہ ضرور پڑو یہ ہور کچھ نہیں پڑنا تو انہ لیلہ ہی پڑو اللہ ہو اللہ میں جڑی گل کرنا چاہنا میرے پیغمبر کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسونا قذابونا سلاسونا پہلے آدھیں دور دے اندر میرے دوستہ نبی بڑے بڑے آئے آمنہ تھے لانتی موقع تھے اللہ تے نبی نے فرمایا سلاسونا قذابونا دجالونا حضور فرما دے لے اے تھی دعویہ کرنوالے آن گے اے سارے دے سارے قذاب بھی بن جان گے دیکھا جی کے بولو دجال بھی اے قذاب ہون گے دجال ہون گے لیکن اللہ دے نبی بانے اے سارے بولو بانے نہیں جے سکتے اور میرا پیغمبر کیسا پیغمبر ہے پھر کیوں نہ اعلان کرا خدا کے گل سے تیبا میں یہ کونہ لی مقام آیا کہ ہر سو شور ہے بلپا وہ نبیوں کا امام آیا اللہ ہو اللہ اے در سبحان اللہ دا ماشاء اللہ ساتھی بیٹھے لیں سٹیج والے تھے کہہ رہے لیں کرسیاں والے حق ادا نہیں کر رہے وہ کرسیاں والے ہو اے کرسیاں دا حق ادا کرو اے حق ادا کی ہوئے گا عورتان دے بارے اندر وکرے بل بڑا لینے اے حق ادا نہیں حق ادا اے دا نام ہے امنا دے لال لال پیار کرو امنا دے لال لال محبت کرو اور میں زوا دیکھنا جانا کہ ہر سو شور ہے بلپا وہ نبیوں کا امام آیا اور اگنا جملہ بڑا پیار ہے نبی بلکر امام آئے تھے اپنی اپنی امت کے مگر میرا نبی بلکر رسولوں کا نہیں بولے مگر میرا نبی بلکر رسولوں کا امام آیا امام آیا ایک جملہ ہوگا نبی بلکر زمین و آس ماجون میں اقیدت کا سلام آیا زبان پر میری زبان پر میری جب بھی احمد مرسل کا نام آیا اللہ 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 آمنا دے لحال دو قربان جانا کیڑا پیغمبر ایک جملہ ہو ریاد رکھنا میں اللہ دے قرآن دی روشنی دے اندر پیغمبر دی ختم نبوہ دا ذکر کرا اور لوگو سارے نبیوں دا مطالع کرو ہر پیغمبر قومہ دا ایمان بھن کے آئینے ہر پیغمبر آن والا علاقہ دے ایمان بھن کے آئینے مگر آمنا دے لال نے زبان پر آب دی اندر ایلال فرمایا آمنا دے لال دا ایلال سنو آپ فرما دے لے کہ یا ایوہا ناسو یا ایوہا ناسو انہی رسول اللہ علیکم جمیعہ اللہ اللہ ایک جملہ ہورا رز کرنا چاہنا اللہ کریم نے میرے پیغمبر تاج ختم نبوت ادا فرمایا میرے پیغمبر دے سارتے اللہ نے نبوت تاج رکھیا ختم نبوت اور یاد رکھنا لوگو میرے پاک نبی دے سار پاک دوں ختم نبوت تاج رب نے رکھیا قیامت آ سکتی ہے کوئی مان دا لال اے ختم نبوت تاج لا سکتا نہیں جے لا سکتا اور توجہ کرنا ایک ہور نقشہ میں اللہ پاک دی رحمت نال بیان کرنا چانا اللہ کریم نے میں دین عطا فرمایا اللہ نے دین عطا فرمایا اے دین بھی کامل مکمل بڑیا اللہ 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 میں نے کہند قرآن ہے قرآن اللہ کریم نے فرمایا بلو دین ہے جوہے دین مکمل ہے یاد رکھنا جملہ دین مکمل ہے مکمل دین دی اندر بلالی ہزان ملے گی مکمل دین دی اندر محمدی نماز ملے گی مکمل دین دی اندر توحیدہ عقیدہ ملے گا مکمل دین دی اندر شرک تو نفرت ملے گی مکمل دین دی اندر بدہ تو دوری ملے گی جو میں دین مکمل ہے اے میں یاد رکھنا میرے نبیدی نبوت بھی نبیدی نبوت بھی مکمل ہے کامل ہے اگر دین کامل ہے پھر گاج کے بولیے نبیدی نبوت بھی کامل ہے کوئی ماندالال اے دین در کمیلی ثابت کر سکتا اور غور کرنا توجہ میں گل پیش کرنا توجہ کر اے سواد اعلان کرنا پہندہ ہے میرے دو دا غور کرنا اللہ کریم دا قرآن ہے تبارک اللہ نزل الفرقان اللہ عبد ہی لیکونا لیلعالمین نزی اللہ اللہ کریم نے قرآن عطا فرمایا عالمین واسطے قرآن پوری کائنات واسطے اللہ نے کافی بنایا اے میں ذرا قرآن سنو انہا اولا بیت وزیع لناسی لاللزی بی بکتا مبارکا وغدل لیلعالمین اولادا قرآن سنو ایک گہور مقام رب کائنات نے فرمایا وَمَا اولادا اور سنو اللہ رحمت لیلعالمین جمع اللہ لے قرآن پوری کائنات واسطے قرآن کافی بنایا ہے قرآن دی موجودگی اندر دوسرا قرآن نہیں چلے گا دوسرا قرآن بنایا نہیں جائے گا اللہ دا قرآن کافی ہے پوری کائنات واسطے اے میں بیت اللہ اللہ نے پوری کائنات واسطے مرکج حدیت بنایا اے تھے مقابل اندر دوچہ کعبہ نہیں بنایا جائے گا ملتان اندر سیبن اندر ادھر ادھر دوسرا قرآن نہیں بنایا جائے گا پوری کائنات واسطے مرکج ہدھر بیت اللہ کافی ہے اے میں گاج کے بولو پوری کائنات واسطے میرے محمد نبوت بھی کافی ہے آدھ نبوت مقابل اندر کسی مسلمہ دی کسی کسی کساب و دجال دی کسے مرزے دی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں آخری بات رجز کراں پوری توجہ فرماؤ بڑا قیمتی جملہ ہے آجدی تکریر دا خلاصہ مین سمجھو آجد پیغام دا بڑا اہم نکتہ سمجھو اہم پویٹ سمجھو بڑا پیارا ہے میں اللہ دی رحمت نال پورے ملک دی اندر اے جملہ آئم کرنا چاہنا بڑے پڑے لکھے حضرات کہن دے مرزا غلام احمد کی کہن دے مرزا بولو مرزا تھوڑا جب بولو یاد کرو پہلے تو انہوں کسے نے شاید نہ دسیا ہوئے لیکن جو دسیا ہے یاد نہیں رکھیا آج تو بعد یاد کر لو اکثر پڑے لکھے کتاب اندر بھی لکھ دے مرزا غلام احمد کہن دے لیکن لہوڑیو یاد رکھنا یاد رکھنا کلمہ پڑھ کے جینا پلانی حضان دے اندر کمی اضافہ کرے اسی غلام نہیں من دے جینا کلمہ پڑھ کے نبی پاک دے سنت دے اندر بد آت داخل کرے اسی غلام نہیں سمجھ دے اس واسطے اے کہنا مرزا غلام احمد اے جملائی غلط ہے اگر نبی دا غلام ہندہ کدے نمہ توٹ نہ کھڑا کردہ نبی دا غلام ہندہ نبی پاک دے مقابل اندر اپنی نبو بدہ پرچار نہ کردہ اس واسطے آج تو بعد جب بھی جملہ بولو فقط مرزا غلام کہو قاد یادی کہو مرزا غلام کذاب کہو دجار کہو انگریز دا خود کشتا پوٹا کہو مگر خبردار آج تو بعد تیری زمان تے مرزا غلام احمد جملہ آنا چائدہ بلکل نہیں آنا چائدہ یاد رکھو غلام احمد نہ کہو احمد مصطفی توہین ہے اور احمد بھی نہ کہو کیوں احمد اللہ نے سانو بنایا ہے کیونکہ میرے نبی دا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے اینا دو جملیات انال اسی محمد بھی ہاں اسی احمد بھی ہاں مرزائی نہ احمد ہو سکتے نے نہ محمد ہو سکتے نے اے چپ تک رہنگے کذاب پڑھ کے رہنگے دجال پڑھ کے رہنگے انگریز دے خود کاشتا پودے کہلا کے رہنگے اگر نہیں تو اعلان کرن جبہ ساری کائنات واسطے اللہ دے سوا دجا اینا کوئی نہیں اے میرے محمد بات دنجا نبی بی وآخر دعوان ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزا اللہ